میرا ایک شیر اپنا یاد آیا آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا عمر بھر نہ اوپر بیٹھے مگر صاحب نہ ملا زندگی گزار دو کسی شخصیت کے پاس چاہے بڑی مشہور ہو علم و عمل سے بڑھو بونچا کی ہو اگر مناسبت نہیں ہے تو وہاں فائدہ نہیں ہو اس لئے دیکھو کہ مناسبت کا ہے اب جب مناسبت ہو جائے تو پھر یہ نہ دیکھو کتنے لوگ وہاں آتے ہیں یہ محبت رکھو کہ ساری دنیا اگر اس کو چھوڑ دے ہم اس کی جوکیاں اٹھاتے رہیں الحمدللہ مسجد میں ایران کرتا ہوں عشاء اکار حق صاحب دعا مرکاتوں سے اختر کوئی اتنے ہی محبت ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے گی کتنے لوگ حضرت سے تعلق جوڑتے ہیں کون آتا ہے کون جاتا ہے ساری دنیا اگر ان کو چھوڑ دے تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ تا نہیں چھوڑے یہ محبت شیخ کی ہونی چاہیے بالفرض ایسا شاہ دلگانی صاحب رحمت اللہ علیہ آزم گڑھ میں ان سے بھی تعلق ہوا تو اللہ تعالیٰ کا شکر بعضے لوگ شکایت کرتے تھے جب نبی کے دشمن ہوتے ہیں تو اولیاء اللہ اور دین کے خاتموں کے دشمن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میں نے ہر نبی کے لئے دشمن بنایا ہے تو جب نبی کے لئے دشمن ہیں تو نائزیں نبی کے لئے نہیں ہوں گے دشمنوں کی بات میں مت ہو کچھ سیاتین ایجنٹ پھرچے میں رہتے ہیں جو ان چشموں سے دور کرنا چاہتے ہیں جہاں سے انسان پانی پیتا ہے لہٰذا میں نے ناک کر کہتا تھا حضرت اکیبال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دینی مربی کے بارے میں کوئی غیبہ سنو اس کو نوبن کر دو کہ خبردار میرے باق کے بارے میں کچھ مت ہو ورنہ اس کے وہاں سے چلے جاؤ کہ ہم ناراضی کا واقع آؤ کرتے ہیں تو یہ مناسبت کی بات ہوتی ہے اگر مناسبت ہو جائے تو معارومیں فرماتے ہیں کہ لوح محفوظت کے پیشانی یہ یار اس دوست اور دینی مربی کے پیشانی میں اس کو نظارے کتنے علوم نظر آئیں ہیں اس کے پاس جاتے ہی ایمان و یقین میں اضافہ ہو جائے اس کی صورت چاہا ہو تقریب میں نہ کریں بھلکو نہ بولیں صرف مصافہ و ملاقات سے ایک نظر سے ایمان بڑھ گا جن سے مناسبت ہوتی ہے